جمعہ کے دن آخری لوگ میری بہن ڈاکٹر عثمہ اور میں ہم وہاں پہ جیل میں کورٹ میں تھے اور ایک فیصل چودیسہ اور ایک خالد جوشک تھا دو لائیس اور دو ہم تھے اور آخری پیغام میں نے آنکان کا کو دے شکریہ آگے میں دوبارہ دے دیتا آنکان نے کہا تھا کہ میں ان کی گودون دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا چاہتے ہیں انہوں نے جب آنکان رہا ہو چکے تھے ہر کیس ہے جو دھائیس دو دھائیس سال عمران خان نے سامنا کیا اور عمران خان سکھ روح شکھ روح ہو کے نکل رہے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے رات کو اٹھائیس سبتمبر کے پنڈی کے اتجاز کے اندر ایک ایسا یاد ڈال دی ان کے اوپن اب عمران خان پاس ان کے ریمانٹ پہ ہیں جو کہ اٹھائیس ساری کو سنا جائے گا اور یہ کوئی نو میئے کے کوئی تین چانوں چل کے ہیں اور کوئی وجہ نہیں عمران خان کے جیل میں ہونے کی اور اگر ان کی نیت اچھی صحیح ہے ایک طرح سے ہاتھ بڑھاتے ہیں جو اٹھائیس ہیں ڈال رہے ہیں ہمارا بھائی ہے ہم کیسے یہ بات کریں گے یہ سناسی کیا بات ہو رہی ہے یہ ہمارا بھائی ہے اور آپ سب کا اب سب اس کو چاہتے ہیں آپ اور ہم اس کو چاہتے ہو جانا چاہتے ہیں بیشتر 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 ہم اب، بیدین نے آخری پیغام دیا کیا دیا؟ اسے اتا ہوں سارے قیدیوں کو آپ رہان کریں آپ نے فاخی کن سے نظر آئے کہ آپ کے آپ کا کوئی میرے ساف ہے وہ آپ سارے قیدیوں کو جو لاحق قید میں ہیں آپ ان کو رہان کریں ایک طرح وہ بات ہے بیشتر آپ دیکھ لیں شہلن پہ شہلن پہ تانیں جو اکیپی سے پاکتا ہے رہے اس کے پاس آلے کے لئے ہم سے مذاکرات کیا پاکتا ہے آپ کون سے مذاکرات کیا مذاکرات اسی طرح ہوتے ہیں کہ آپ شہنے ہی کتے جائیں لوگوں کو رازوں میں لے جائیں اور اڈیسٹ کرتے جائیں اور اکرہ یادیس ہوتے ہیں گھوڈبل بکھانے ہیں ان سم نے تو آپ گھوڈبل بکھانے کا طریقہ ہوتے ہیں آپ کے اقبار ہونا چیزے ہم سب کو ہم نے ہمارا ملک ہے ہمارا آئین ہے آئین نے ہمیں تحفل کیا ہے ہمیں آئین نے تحفل کیا ہے اور ہمیں اجازت کیا ہے کہ ہمیں تجاز کر سکتے ہیں کوئی ہمیں نہیں ہی لوگ سکتا کیونکہ ہمیں آئین نے تحفل کیا ہوا ہے یاد رکھیں ہر پاکستانی کو یہ تحفل ہے تو اس لئے آپ نے اگر بزادرات کرنا ہے تو ہمارے سے بھی آ کے بات کریں سب سے نئی کے بات کریں سارے پاکستان کو بتائیں کہ وہ کیا جاتے ہیں ہمیں ابھی تک سمجھیں گے وہ کیا جاتے ہیں جس میں ہمیں بکا رہے ہیں ہماری ساروں کو بتا دیں گے موسن نکوی صاحب کا کہنا ہے کہ خیبر پختلخواہ سے دہشت گرد آ رہے ہیں اسلام آباد راول پنڈی گروں میں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا ورکر دہشت گردیں اس وقت بچے چودہ سال کے بچے بھی دہشت گرد ہیں سونہ سال کے بچے بھی دہشت گرد ہیں خواتین بھی دہشت گرد ہیں ہم چوبیس کروڑ عوام ہیں ہمیں مزاق نہ سمجھے ہم بڑا ہم نے بڑا ہم نے بھی بڑی مشکل ہم تاکی ہیں لیکن کوئی بات نہیں اگر ایک مقصد بڑا ہے ہم نے ازادی مانگے جانت کانے گا میں گے میں کیوں لیکن ہم بڑا سال کرتا گنامی کو آپ لوگ بڑا سال کریں اور آپ اس کے کلاب کھڑے ہو اس مقصد کے لیے جان کی دینا پڑی ہم نے بڑا سال کریں